بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوشین فاطمہ اور سورج ٹی وی پر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ویورز اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آج تک جتنے بھی ورڈ کپ ہو چکے ہیں ان میں بہترین تھا قطر میں منقض کرایا جانے والا فیفا ورڈ کپ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ورڈ کپ نام رہا ارجنٹینہ کے سٹار فوٹبالر میسی کے اور کیوں نہ ہو کیونکہ میسی نے اپنے آخری ورڈ کپ کو یادگار بنا ڈالا اور اپنے ملک کی جیت میں انتہائی اہم کردار ادا کیا جی ہاں فرانس کو پچھاڑا ارجنٹینہ نے ورڈ کپ فوٹبال کے فائنل میں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج تک کے تمام ورڈ کپ کا سب سے مزے دار کانٹے دار اور دلچسپ فائنل تھا یہ فائنل کے مقررہ وقت میں مقابلہ رہا دو دو سے برابر اور پھر اضافی وقت تک باز چلی گئی اضافی وقت میں بھی تین تین سے میچ برابر رہا اور پھر فائنل کس ٹیم کے نام رہے گا اس کے لئے بھی پنلٹیز کی سٹیج آن پہنچی اور فرانس کو ارجنٹینہ نے چار دو سے شکست سے دوچار کر دیا اور پھر فائنل کے بعد باری آئی ایوارڈز کی کوئی ایوارڈ نہ بھی ملتا تب بھی میسی کے لئے ورڈ کپ ٹروفی سے بڑھ کر بھلا کون سا ایوارڈ ہو سکتا تھا خیر اس کے باوجود میسی کو دیا گیا گولڈن بولی وارڈ اور یوں وہ گولڈن بول دو بار جیتنے والے دنیا کے پہلے فٹبولر بن گئے اسے پہلے بھی میسی 2014 میں بھی گولڈن بول کا ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں اس موقع پر میسی نے دھانسو اعلان کیا کہ وہ ارجنٹینہ کی ٹیم سے ریٹائر نہیں ہو رہے وہ ایک چیمپئن کے طور پر کھیرتے رہیں گے ارجنٹینہ کی ٹیم میں ادھر ارجنٹینہ کی اس جیت پر اس کے صدر البرٹو فرنانڈز نے بھی جیشن منایا انہوں نے پھر ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہماری ٹیم اس پاتھ کی مثال ہے کہ ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے ہماری قوم عظیم ہے اور ارجنٹینہ کا مستقبل روشن ہے اس کے علاوہ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس شاندار جیت پر میسی اور ارجنٹینہ کی تعیف کی انہوں نے قطر کو ورڈ کپ کے شاندار انعقاد پر خوبص رہا اور اس موقع پر سعودی عرب اور مراکش کی جیت کو بھی نہ بھولیں تو جناب کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ